اور پردھان منتری نریندر موڈی رویوار کو گوہ میں موپا انتراشترے ہوای اڈے کا ادھاٹن کریں گے خاص بات یہ ہے کہ اس ہوای اڈے کی آدھار شلال نومبر دوہزار سولہ میں خود پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ رکھی گئی تھی اس ہوای اڈے کو لگمک دوہزار آٹھ سو ستر کروڑ دوپے کی لاغت سے وکسٹ کیا گیا ہے اسے اس تھائی بنیادی ڈھانچے کی تھیم پر تینات تیار کیا گیا ہے اس ہوای اڈے کو لے کر ہمارے سموارٹ آتا تپس بھٹا چاریا نے مکھے بکاس ادھکاری بی کے پرسات سے خاص پاتچیت کی ہے میں اس وقت تو گوہ کے اس نئے ائرپورٹ کے اندر اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے بی کے پرسات جو کی چیف جیبلپمنٹ آفیسر ہے اس پرٹیکلر ائرپورٹ کے سب سے پہرے تو یہ جاننا چاہیے کہ بہت ایکسائٹیٹ ہے اسے ہوایے لاث میٹ پروپریشن چل رہی ہے پردام مانتری نائے درمو دی خود یہاں پہ اس کا ادھکارٹن کرنے آئیں گے ناؤگریٹ کرنے آئیں گے اس ائرپورٹ کا ہم لوگ پورا ایکسائٹیٹ ہے ہم لوگ پورا ہمارے لاث کپلہ مانچ ہم ہم دے پارے ہیں یہ ائرپورٹ بنا ہے بہت ہی شاندار ہے اس میں لائٹ بھی بہت آ رہی ہے اور یہ گرین فیلڈ ائرپورٹ بھی ہے گرین فیلڈ بھی ہے ڈیسٹینیشن بھی ہے ہم سب کو معلوم ہے گوہ ہم بہت سارے آتے ہیں ہم لوگ یہ ائرپورٹ میں آتے ہی پتہ چلتا ہے ہم لوگ دیسٹینیشن ائرپورٹ میں آنا ہے بزنس لیجر ائرپورٹ ایک نیا دیسٹینیشن ائرپورٹ انوارمنٹ کو بھی بہت آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس ائرپورٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولر پاور کا آپ لوگوں نے مگاوٹ آپ نے سٹارٹ بھی کیا ہے 5 مگاوٹ پاور ہم لوگ سٹارٹ کیا ہے یہ اچھا ہے ہمارے لیے اور ہم لوگ کاربن نیوٹرل بھی بن جائے اور ایک جیسے پردان منٹری کا سپنا ہے کہ ہم لوگ کاربن نیوٹرل کنٹری بنے تو ایک بہت بہت بہل ہے اس ائرپورٹ کی یہ بہت بہلی بڑی ہے ہم لوگ اسی کے طرف کام کیا ہوا ہے اسی کے حساب سے ہم لوگ ڈیزائن کیا ہوا ہے کاربن نیوٹرل زیرو کاربن نیوٹرل کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے حساب سے ہم لوگ کیا ہوا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ ہے تیف ڈیولپنٹ آفیسر جی ایم آر گوہ جو یہاں پہ یہ جو نیا ائرپورٹ ہے اس کو بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین یہ ائرپورٹ بنایا گیا ہے پردان مدرین رہندر مدیش رہیوار کو آئیں گے گھاٹن کریں گے اناؤگرٹ کریں گے اس ائرپورٹ کا اور ڈیسٹینیشن ائرپورٹ ہے تو جب پاس تاریخ کو یہ آپریشنلائز ہو جائے گا تو لوگ آئیں گے اور جھلک پائیں گے اس بہترین ائرپورٹ کا کیا پر سجیشنگ کے ساتھ میں تاپوش بٹے چاریا دور ترشن سما چار گوہ